اسلام علیکم ویورز آپ کا دوست آپ کا حوث میادر محمود ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے گلگت سے ویورز اس نے میں وزٹ کرنے دیا رہا ہوں گلگت ائرپورٹ تو آج میں آپ کو یہاں کا جو کمرشل ائرپورٹ ہے وہ دکھاؤں گا یہ ائرپورٹ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک ایٹی آر ائرکرافٹ آتا ہے جو ایک صبح آٹھ بجے آتا ہے اور اس کے پاس ایک فلائٹ آتی ہے تقریباً گیارہ بجے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی فلائٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو جی ٹائمز آیاں کیا بگر شروع کرتے ہیں ویڈیو بیک کیمرے سے تو آپ میں دکھاؤں گا ویورز اب ہم ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ کی پارکی میں گاڑی انٹر ہو رہی ہے یہ انٹر ہو گئی جی گلگت ائرپورٹ میں اور یہ ہم یہ یہ ویورز اتنا بڑے ائرپورٹ نہیں ہے گلگت کا چھوٹا سے ائرپورٹ ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ائرپورٹ ہے میں آپ کو اس کا لانچ تک جانے کی کوشش کروں گا لیکن اندر جانے کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن باعث سے تو میں اس کا کمپلیٹ ویورو آپ کو دوں گا اب گاڑی ہم پارک کر رہے ہیں اور اس کے پاس میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ گلگت ائرپورٹ کی پارکنگ ہے اور پخاروں کے اندر گرا ہوا یہ ائرپورٹ ہے بہت ہی خوبصورت ائرپورٹ ہے اب میں اندر لانچ میں جانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی یہ میرا سامنے گلگت ائرپورٹ کی ائرپورٹ کا لانچ ہے اب یہاں پہ میں اندر جانا ہوں جانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے بائٹ سے آپ کو بھی دکھا دوں یہ جی وی ای پی کی وہ ہے پارکنگ بھی رہا وی ای پی کی پارکنگ ہے مرکنگ بھی رہا ہے جو گلگت ائرپورٹ مائکرو فرانس بینک نے یہاں اچپیل نکھ لگایا مائکرو فرانس بیوز یہ اس کا لانچ ہے بہت چھوٹا سا لانچ ہے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ جی اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے بلکل آگے جانے کی اجازت نہیں ہے بلکل وہ انٹرنس ہے باقی میں اس کے رنوے بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑے دیر تک مائکرو فرانس بیوز یہ جی لگی ہوئی ہے انگریٹر اون ڈا فرائی ڈا سکھت دسمبر پرنٹی تھلٹین میں جی اس کا اپتتا ہوا تھا نواز شریف صاحب میں اس کا اپتتا کیا تھا یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت یہ تختیب میں نہیں ہوگیا اور دوزار تیرہ میں یہ بنا تھا جی ائرپورٹ یہ اس کا لوان جائے جی چھوٹی سی بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ دو فلائٹس آیا کرتی ہیں اس میں دو فلائٹس آتی ہوتی ہیں دن میں اے ٹی آر ائرکرافٹ ہوتے ہیں چھوٹے میں کوشش کروں گا آپ کو وہ بھی دکھاؤں یہ تمام ایریا ائرپورٹ کا ہے جی بہت خوبصورا ائرپورٹ ہے جی یہاں بھی اے 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 سر ہوتی ہے چلیں جی آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں آگے جاتے ہیں اور رنوے کی طرف کوشش کرتے ہیں جانے کی میں نے آپ کو لانچ بھی دکھا دیا ائرپورٹ کا یہ پارکنگ ائریا ہے اور گلگیت اے اے اپورٹ کا سامنے آپ کو اے ائر ٹی ٹی کنٹرول کا جو ہے جو ندر آ رہا ہے تو بھی اوز اب کوشش کرتا ہوں میں آپ کو رنوے دکھانے کیا اگر رنوے سے مجھے ائرکرافٹ بھی اترتے ہیں مل گیا تو انشاءالسہ وہ بھی دکھاؤں گا چلتے ہیں جی آگے ٹائم میں آگے یہ اب گیا ہے آگے چلتے ہیں اب میں ائرپورٹ سے باہر آگ چکا ہوں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں تو یہ آپ کو میرے سامنے جو سکورٹی ایرپورٹ نظر آج اس پر کافی بار بھی لگی ہے یہ رنوے ہے گلگٹ ائرپورٹ کا نا رنوے تو ابھی ہم آگے سے اس رنوے کا بیو بھی لیں گے اور ایک ائرپورٹ آنے والا ہے ایٹی آر تقریباً پچپن منٹ پہ وہ یہاں پہ لینڈ کرے گا تو کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ بھی دکھایا جائے ائرپورٹ کی جو سکورٹی وال ہے اس کی پیچھے رنوے ہے سارا میں اسی رنوے کی طرف بار رہا ہوں تو دیکھتے ہیں جی آگے جا کے کیا صورتحال ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ نہیں دکھا سکتا وہ چیک کرتے ہیں آگے جا کے رنوے کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو یہاں کا رنوے کیونکہ یہاں پہ جو رنوے ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس لئے یہاں پہ ایٹی آر ائرکارٹ آتا ہے جسے عام دمان میں فوکر بھی کہا جاتا جی فوکر آتا ہے یہاں پر تو آگے چلتے ہیں جی اس لئے یہاں پہ رنوے کے سامنے کھڑا ہوں اور ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ ایٹی آر ائرکارٹ ہوترے گا جو تقریباً یہاں پہ دو ائرکارٹ آتے ہیں ڈیلی ایک صبح آٹھ بجے اور ایک دس ساڑے دس جو کہ آج لیٹ ہے گیارہ پچپن پہ وہ اس کا ٹائم ہے یہ جی اس کا رنوے ہے اس ائرپورٹ کا تو ابھی تھوڑی دیر تک وہ ائرکارٹ یہاں ہوترے گا تو میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی چھوٹا سے ائرپورٹ ہے یہ اتنا بڑا ائرپورٹ نہیں ہے یہاں کا یہ سامنے سارا پہاڑی سنسل ہے یہاں پہ ائرکارٹ کو اترنے میں کافی پرابلم آتی ہے اس میں یہاں رنوے اتنا چھوٹا ہے کہ اس پہ صرف ایٹی آر ائرکارٹ نہیں اتر سکتا ہے اس سے بڑا ائرکارٹ یہاں نہیں اتر سکتا اس کے سامنے یہ جی مین روڈ چاہ رہی ہے جی بی کی اس کے پیچھے اینل آئی بزار ہے اور یہ جی ایک خوبصور سی گھڑی بنائی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ اور بہت ہی خوبصور پارکس ہے یہاں پہ اس کی میں ایک الگ سی ویڈیو شوٹ کروں گا رہے ہیں اپنی ایرکارٹ کو دیکھتے lyن دکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں وہ تمام سینل ل Lanning بتوارے ہوں لیکن پہ شیف آہوں ہے ایٹے پیل ای ائرکارٹ جسے کو ہوٹر بکا جاتا ہے گلگیت ائرپورٹ پہ لینڈ کرنے والا ہے ۔ ایٹی آئرکارٹ کا شیف آہدیو اس بیاجہ قرância میں ابھی چند ہی لمحوں میں آپ کے ایرکرافٹ یہاں پہ نظر آ جائے گا پیورز اسٹرم ایٹی آر ایرکرافٹ فوکر جس کو کہتے ہیں وہ سامنے نمودار ہو رہا ہے بہت ہی چھوٹا سال یہ تیارہ ہے اگر میں زون کر کے آپ کو دکھاؤں ابھی پوزیشن لے رہا ہے اپنی پوزیشن بنا رہا ہے اسٹرم یہاں سے کلیر نظر نہیں آ رہا ابھی رنوے پہ پہنچے کا تو آپ کو نظر آئے کا لینڈنگ پوزیشن میں آ چکا ہے جی جی ایٹی آر ایٹرافٹ آپ میرے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں ایٹی آر ایٹرافٹ گزر رہا ہے فوکر جسے ہم کہتے ہیں لینڈ کر رہا ہے بلکل میرے کیمرے کے سامنے جی وہ اتر چکا ہے پھر اس تیارہ لینڈ کر کے رک چکا ہے اور آپ دیکھنے کے جی تیارہ اب اپنی پوزیشن بنا رہا ہے مین ٹرمینل کی طرف یہ چھوٹا ایر کرافٹ ہے جی ایٹی اس کو ایٹی آر کا جاتا ہے پی آئی اے کا یہ ایر کرافٹ ہے جو گلگیت میں صرف یہی تیارہ لینڈ کر سکتے ہیں خوے رنوے چھوٹا ہے پھر آپ دیکھنے ایٹی آر ایر کرافٹ اب اپنی ٹرمینل کی طرف پوزیشن بنا رہا ہے تقریبا فورٹی فائی منٹ یہ کا سٹے ہے اس کا جہاں پر اس کے بعد دوبارہ یہ روانہ ہو جائے گا آبیورت آج کے جو ایک گلگیت ایر پورٹ کا وزیٹ تھا اور اس کی ویڈیو کا اتتام میں یہاں پر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے اور اس کی ٹیک آف کی ویڈیو میں نہیں منا سکتا لیکن انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو بعد میں لازمی بناوں گا تو بیورت مجھے اجازت دیں اپنے ہوسٹ اپنے دوست میاظر محمود کو اجازت دیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو آپ کو شیئر کروں گا اور تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی